ملتے رہتے ہیں مصولے ایک اور چیز آگئی آپ کے سامنے یہ بھی جو سامنے آپ کو لکھا ہوا نجل آرہا ہے اس کو آپ سمجھے گا یہ دراصل دنیا کی دس جگہوں کے نام ہیں جو گنیز وک آف ورڈ ریکارڈ میں شامل ہیں اپنے لمبے ہونے کے قادم تو سب سے جو پہلی جگہ ہے پہلے میں اس کی بات کرتا ہوں جو پہلی جگہ ہے یہ جگہ ہے اس کا پہلے آپ پرنسیشن دیکھ لیجئے کیا ہے یہ جگہ کونسی اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے یہ ہے آپ کی پہلی جگہ اس میں ایٹی پائیو لیٹرز ہے اس کے نام میں اور یہ جو جگہ ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتا دوں کہ یہ ماؤری لینگویج میں اس کا نام ہے اور یہ نورتھ آئی لینڈ میں ہیں نیوزی لینڈ میں تو یہ ہے آپ کی پہلی جگہ چلتے ہیں دوسری جگہ کی طرف جو دوسری جگہ ہے اس کے سپیلنگ میں نے اس کی پہلے لگ دیاں کو اتنے لمبے لمبے سپیلنگ جو ہے مجھے بھی یاد رکھنے اتنے آسان نہیں ہے کہ آپ کے سامنے لکھے ٹائم بھی بہت ویسٹ ہوتا ہے پورا لکھنے میں ایک دو منٹ بھی لگ جاتے ہیں اور اتنی ذہر میں ہم لوگ کوئی بات بھی نہیں کر باتے تو میں اس لیے پہلے ہی ان سپیلنگ کو بورٹ پر لکھ دیا تو دوسری جگہ کی طرف چلتے ہیں جو دوسری جگہ ہے اس کی جو پردنس شیشنے پر اس کا نام سن لیجئے جگہ کون سی ہے یہ جگہ ہے لینڈ پیر فالگینزل گوگری چوہرہینڈ راو بیلانٹس ایلیو گوگو کوک تو یہ ہے آپ کی دوسری جگہ اس کے سپیلنگ میں فیفٹی ایٹ لیٹرز ہیں میں آپ کو اس کا نام بتا دوں اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے چرگوگا گوگومن چاہو گو چاہو گناگوگا ماؤ یہ کیا ہے یہ ساؤٹھ اپریقا میں ہے یہ نورت ویسٹ ویسٹن ریزن میں ہے یہ ایک پوم ہاؤس ہے ایک لیک ہے اور اس کا جو شورٹ نیم ہے وہ ہے ویبسٹر لیک تو ویبسٹر لیک آپ نے جروس نہ ہوگا یونائیٹڈ سٹیٹس میں اور جس کی لینگویج ہے وہ ہے نکمک نکمک لینگویج سے لیا گیا ہے اور یہ مانا جاتا ہے کہ یونائیٹڈ سٹیٹس کا یہ سب سے لمبا ن نام ہے تو چلتے ہیں چوتھے نام کی طرف جو چوتھا نام آپ کے سامنے یہاں پر نظر آ رہا ہے پہلے اس کی پرنسیشن دیکھئے یہ ہے توی بپیلز میڈین سکوٹ مورسوٹ گیسکیٹ فونٹین میں دوبارہ بول رہا ہوں اس نام کو توی بپیلز میڈین سکوٹ مورسوٹ گیسکیٹ فونٹین تو یہ ہے آپ کی چوتھی جگہ اس کے بارے میں دیکھیں یہ ہے کیا یہ ایک فرم آؤس ہے نورت ویسٹ پروینس میں ساؤس افریکا میں اس کی جو لینگویج کا اوریجن ہے وہ ہے اپریقان مورس اور اس کا جو مطلب ہے وہ ہے تو بپیلز ویڈ بان شوٹ کمکلیٹلی ڈیٹ شوٹ فونٹین تو یہ ہے اس کا مطلب تو یہ تھا ہمارا آج کا چوتھا نام چوتھی جگہ پانچ بھی جگہ کی طرف چلتے ہیں یہاں پر آپ کو اے زیٹ سے کی جو سپلنگ شروع ہو رہے ہیں پہلے اس کی آپ پرنسیشن دیکھ لیجئے کیا ہے اس کی پرنسیشن ہے اس پیلی کویٹا گارائی کو سرویا رین بیرے کولیرا تو یہ ہے اس کی پرنسیشن اور یہ کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے پہلے میں آپ کو اس کا مطلب بتا دو یہ ہے دلو فیلڈ آف ہائی بہنا اور اس کی لوکیشن جو ہے وہ اس پیلی کویٹا ہے نوارا سپین میں اور اس کی جو لینگویج ہے وہ ہے باس کیوں تو یہ تھے ہمارے پہلے پانچ شب ابھی آدھا حصہ ہوا ہے آدھا حصہ ابھی بھی باقی ہے ابھی بھی ہمارے پاس پانچ اور ورڈز باقی ہیں جو بلکل اسی طرح کے ہیں اور یہ صرف ورڈز نہیں ہے یہ جگہ ہے یہ کونسی جگہ ہے چلتے ہیں چھے نمبر کی طرف چھے نمبر پر لکھائے آپ کے سامنے جس کو پہلے ہ ہم آپ کو بتا دے کہ یہ کیا ہے اس کا نام کیا ہے یہ جگہ کونسی ہے یہ جگہ ہے میں دوبارہ بتاؤں یہ ہے ہماری چھٹی جگہ مصور گ είναι ہے اب یہ جگہ جو ہے یہ کیا ہے اس کے بارے میں میں بتا دوں کہ اس کا ابھی تک میننگ اس پسٹ نہیں ہے کہہاں سے یہ اوجود آیا کونسی البش سے آیا لینگویج ہے کیونکہ یہ فن لینڈ میں نیٹ اولینڈ میں اس کی لینڈ میں ان سے لیکن اس کا مطلب آپ کیا ہے یہ کہاں سے آیا یہ ابھی تک کہیں پر بھی اس پسٹ نہیں ہیں چلتے ہیں آپ کے ساتھے جگہ کی طرف یہ یہ ساتھوں آپ کو جگہ کا نام نظر آرہاقت نمبر پہلے اس کا نام سن لیجے اس کا نام ہے پک وکک назывack Burak I jemandemar G economic ہے یہ بھی ایک لیک ہے اور یہ لیک کہاں پر ہے یہ ہے منیٹوبا کینیڈا میں اور اس کو جیسے لینگویس کا اوریجن ہے اس کی لینگویس ہے اور اس کا جو مطلب ہے جو مطلب ہے یہ ہے اس کا مطلب تو یہ تھی آپ کی ساتھویں جگہ اور یہ جو آٹھ میں نمبر پر ہے اس کو دیکھ کر آپ خوش ہو جائیں گے کیونکہ یہ ہے آپ کے اپنے دیش میں بھارت میں انڈیا میں ہے تو یہ آندھر پردیش میں ایک گاؤں کا نام ہے تو یہ بھی آپ کو سامنے میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے بہت آسان رہے گا یہ ہے اور یہ لینگویس کونسی ہے یہ لینگویس ہے تیلگو تو یہ ہمارے سب سے لنبے جگہوں کے نام میں آٹھ میں نمبر پر شمار ہے یہ جگہ جو کہ بھارت کا آندھر پردیش کا ایک گاؤں ہے نو میں نمبر بڑھاتے ہیں نو میں نمبر پر جو جگہ ہے پہلے میں آپ کو جگہ کا نام بتا دوں یہ کیا ہے یہ ہے بوبین اینڈ ونکی لاف سسلیٹے یہ کیا ہے اب اس کے بارے میں سنوئیے یہ لیپ لینڈ پن لینڈ میں ہے فینش لینگویس میں ہے اور اس کا بھی ابھی تک جو میننگ ہے وہ اس پاسٹ کہیں پر بھی نہیں ہے جو اس کی لینگویس ہے وہ اپریکانس ہے اور یہ جگہ ہے یہ آپ پر کارو آف ساؤتھ اپریکا ہے تو یہ تھی ہماری جگہ نمبر نو اور چلتے ہیں دسویں جگہ پر جو دسویں آپ کو یہاں پر سویلنگ نظر آ رہے ہیں یہ ہے مامونگ کوکم پورنگ پڑزنیا یہ کیا ہے یہ ایک ہیل ہے ساؤتھ آسٹریلیا میں اور اس کی جو لینگویس ہے وہ ہے پیٹزن پارا اور اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ ہے تو یہ تھے ہمارے وہ دس جگہ ہیں جن کے نام گینیز بک آف ورنڈ ریکارڈ کے انسار دنیا میں سب سے لبے دس جگہ کے نام ہیں تو اس جگہ پر ہم اس ویڈیو کو سٹاپ کر رہے ہیں اور ایک بات میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ کے لیے ان کے نام بودھنا حرکتا ہے کہ بہت مشکل ہو لیکن ایک کام آپ کے لیے بہت آسان ہے کہ جو آپ کے سکرین پر سامنے لازنگ کے باکس میں وائل کلر سے سبسکرائب بکھائے اس کو دبانا آپ کے لیے بہت آسان ہے تو آپ چینل کو کیجئے سبسکرائب ویڈیو کو کیجئے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فیملی میمبر کے ساتھ اپنے جان پہچان مالوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کرنا مدبولی گا کیونکہ نولیج لینا صرف آپ کے لیے نہیں ہے سب کے لیے ہے ہر ایک کو نولیج مینی چاہیے تو یہ دنیا کی دس سب سے لمبی نام والی جو جگہ ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے چلیے اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں سب کو پتا دلیں شکریہ